حضرت معاویہ صحابی ہے کوئی غارتگری نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی بغاوت نہیں کوئی دھگڑا مدبری اس درجے کے تھے اب آئیے آخری سنے جائی حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا مغیرہ ابن شعبہ ایک مدرگ صحابی تھے کہ دیکھئے جناب امیر مسلمانوں میں اختلاف ہوا ساڑھے چار سال پانچ سال خانہ جنگی رہی اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوگے جھگڑے ہوں گے مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے جنگیں ہوں گی پھر دوبارہ جو ہے فساد ہوں گیا آپ کسی کو نامزد کر دیں اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یسید کو نامزد کر دیں حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر دیں یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے نیت پر نہیں غلط ہی ہو سکتا صحابی ہیں نیت غلط نہیں تھی نیت کیا تھی اور میں سمجھتا ہوں صرفی سے درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے مل کے نیچے سے وقت کے دریہ میں کے بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے اب اکثریت نو مسلموں کی ہے اسمیتیں بھی ہیں قبائلی اسمیتیں ختم تو نہیں ہوئے لہٰذا جب تک کوئی قبائلی اسمیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے یہ حکومت نہیں چل سکے یہ ابن خلدون کا لفظ ہے اسمیت کوئی چیز جو جوڑے آپ کو تو دینی اسمیت اب کمزور پڑ گئی ہے اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ ہم گئے اکثر اور بہتر گئے اب اگر ایسے چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی اسمیت پشت پڑ نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی پانچ سال تک ہوئی اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا آپ اختلاف کر سکتے ہیں صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان کے نیت پر شک نہیں کر سکتے ہیں بارالواقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ دسویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کی ولی احد اس وقت تقریباً سو نے بات مان لی سوائے پانچ افراد کے وہ پانچ افراد بہت اہم تھے بہت اہم ابو بکر اہم ترین آدمی تھے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بکر عمر نمبر دو تھے عبداللہ ابن عمر زبیر عبداللہ ابن زبیر عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی حضرت حسن کا انتقال ہو گئے اہل تشیعہ کا کہنا یہ ہے کہ زہر دیا گیا واللہ اعلم میں کچھ نہیں کہتا میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں میں موٹی موٹی بات ہوں باراللہ انتقال ہو گیا پانچ آدمیوں نے نہیں مانا لیکن دیکھئے یہ تھی تدبر کی بات حضرت عبیر بعاویہ کی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کوئی جبر نہیں کیا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا آیا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں نہیں دیکھیں گے جب وقت آئے گا جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر فوت ہو چکے اب چار رہے گئے تین عبادلہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبین ایک حسین ابن علی نضی اللہ تعالی عنہ مجمعی جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے تاریخی حقائق موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاویہ غلط ہو جائے موٹے حقائق کو سمجھ جیسے کہتے ہیں میکرو ایکنومکس اور میکرو ایکنومکس میکرو ہسٹری جو دو ایک طرف ہو گئے دو ایک طرف ہو گئے عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے یہ قیسر و قسرہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو گئے یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئے یہ دو تو ایک ایک جا ہو گئے مسئلہت کہہ لیں جو بھی سمجھے لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے دیانہ تنہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گئے معاملہ تو ٹھیک ہے حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا کہیں نہیں لکھا ہوا بارہ ان دو کی رائے ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے کھانا جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے دو کی رائے ہوئی کہ نہیں we have to challenge it come what may عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم تو یہ دو دو علیدہ ان دو میں اب اختلاف ہوا عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکہ میں حجاز میں مکہ اور مدینہ میں یہاں سے ریزسٹنس مومنٹ ہم شروع کریں کیونکہ یزید کی خلافہ تو دمشت مچ ہے بہت دور حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے انہوں نے خطوط کا تاتہ باندھی آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکمت سکتا ہے ڈاک کے تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے حضرت حسن حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا بہت روکا عبداللہ عباس بہت ان سے مدرد تھے عمر میں اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانہ تھے ایک اعتبار سے پڑھ دادہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا ذات بھائی تھے تو نانہ ہو گئے کہ نہیں حضور نانہ تھے کہ نہیں اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہو گئے چچا بہرحال میں کچھ گربر کر رہا ہوں اس وقت وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ خدا کے لیے مت جاؤ یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے الکوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کیفیت تھی انہوں نے سب باتوں کو نظر انداس کیا وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حسیہ سے پہلے گئے تھے ان کے ہاتھوں پر بعت کیا وہ خطوط آ رہے تھے اور بھی بات پختہ ہو گئے ابھی راستہ ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن سیاد گورنر بن کر آیا ہے اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے سب بعت بعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر دیئے تھے حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں وہ عرب کی ایک غیرت ہے ایک آنر جسے آج کے کہتے ہیں ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں اور حضرت حسین کی شرافت و بروبت یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے میرا ساتھ کے رہے تھے اب میں ان کے ساتھ کیسے چھپ گئے بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کے نگا نہیں گئے افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آوٹ آف رنٹ تھا کوشش تھی آج یہاں وہ پیش کیا جاتا مختصر ترین لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیر ہو جاتی ہے ہسٹری دو کتاب چاہے ہیں شہید مظلوم میرے نردیق مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اور سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ اس میں کوئی شک نہیں حضرت حسین کے سمر اور مسابرت استقلال اور شجاعت یہ مثالی ہیں تاریخ کے اندر اپنے سامنے جو ہیں اپنے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چراخ گل ہو رہے ہیں خاندان سارا ختم ہو شیر خار بچے شہید ہیں وہ تو ایک بچہ بیمار تھا حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ بچہ ہیں لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مارکا جاتا ہے حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک سٹریٹیجک مسٹیک ہوئی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خط پہ ہی لکھا تھا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خط پہ ہی لکھا تھا سب کے راز فاش کر رہے ہیں اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں تم نے مجھے بلایا ہمیں آیا یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر دیں ورنہ تو یہ ہمارا بھانا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس تو ہماری کھانے کھن جائے گی یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے تین آفرز کی مجھے واپس بزید نے جانے دو نہیں مجھے یزید کے پاس جانے دو نہیں مجھے کہیں اسلامی سرد پر بھیج دو میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوگ ہے نہیں یہ حضرت حسین کی شرافت غیرت حمیت مروت لہذا انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو آنگ لگائی گئے یہ دوڑ کی کیوں لگائی گئے اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور منجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا نہیں اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی نہیں ہوئی یہ خیمیں کی جنائے تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے خلاف یہ جو لوکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں خیمیں جنیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خطب بھی جل جائیں گے یہ ہے میرا تجزیہ بارحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوانیس میں سے وہ ہے اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف کر سکتا جو چاہے کرے حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تبیٹھی ہے اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف پر تبیٹھی ہے معصوم کوئی نہیں ہے ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم ہوئی حضور پر معصومیت ختم ہوئی ہے غلطی ہر ایک سے ہو سکتے اور آپ رائے رکھ سکتے لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے صحابی کی نیت پر حملہ کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ نفس نہیں کر پائے یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معظم اللہ سمہ معظم اللہ سمہ معظم اللہ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذلہج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے اٹھائیس ذلہج کو حضرت عمر پر ہم نہ ہوئے تھا یہ کب محرم پر کی شہادت ہوئی تھی دس محرم پیسان ہے کربلا کے شاید یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لیل بار سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں لیکن میں اب پھر دوبارہ کہوں گا یہ اللہ کے راہ میں قتل ہوئے ہیں لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو مجھ پر راب پر ہے حضرت حسین کو یاد کر لیں حضرت عثمان کو یاد کر لیں ان کے لئے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے حاصل کو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کی ہے اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے مندے ہونے کی اپنے عمل میں اپنے قول میں اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام بڑپا کریں کہ جو شہادت علی الناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے یہ ہے وہ دین حق جو محمد دیکھر آئے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے باقی یہ کہ یہ کیسے ہوگا اس پر تو میری کتابیں پہلے بھی تقاریر میں کر چکا ہوں وہ منحج انقلاب نبی وغیرہ وہ ہے ان کا متعلق کیجئے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات بدانے کے بعد